بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عارف مڈل صاحب جنایا چیز نے اس قابل سمجھیا دھیر صارا میں منون میں سوام دہا جنا ہونتا ہی میں ناچیز دے پارو جگرہ دا برداشت کی تا لیکن لیکن ایک گل اپنے میں میزبان واسطے ہیں کہ نماز شاندہ سے انہوں اندھے رکھے ہیں ہمیں شاعر جیو ہیں دو شیر سنا چاہوں دے دو چار شیر میں نہیں بھی پسندان کنجوسی کراندہ شکریت میں دا کوئی نہیں کرنا لیکن دو شیر میں جڑے پسندان آن دے وہ سناون واسطے میرا میزبان اسے سرف رازر کم بھٹا 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 اور آجا ہوں پھر کدھیں اچار گھتنے اسلام علیکم میرد کو جہور شیڑولا مار صاحب تھی فرمیشتے میں اپنے غزل دو شیر سنوئے ساں اور اگر 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 چھواری دل ہوئی تھے ایک دو دوڑے سنوانے ساں سائیں کہ گنگا ہاں دو گلہ نہیں سائیں گنگا ہاں دو گلہ نہیں بھولا ہاں انواللہ نہیں گنگا ہاں دو گلہ نہیں بھولا ہاں انواللہ نہیں کئی دے آنکھے پاکچہ ویچاں بھکھا ہاں پر دلہ نہیں کئی دے آنکھے پاکچہ ویچاں بھکھا ہاں پر دلہ نہیں عارف مرل صاحب دولفن پلیس جناب مارک کفیت سیال صاحب آفسر گودہ بڑی مہربانی جناب ملک اسمت اللہ سگلہ صاحب بسم اللہ جناب مار آمر ترانہ صاحب بسم اللہ جناب کہ گنگا ہاں مہربانی بھائی فہیم اللہ وٹو صاحب مارک اسم کہ گنگا ہاں دو گلہ نہیں گنگا ہاں دو گلہ نہیں ملک ناؤ بہار وٹو صاحب شیر راوی گروپ جناب زندہ باد مہربانی جناب شکریہ کہ گنگا ہاں دو گلہ نہیں بھوڑا ہاں اڑو اللہ نہیں کہیں دے آنکھے پاکچا بیچاں بھکھا ہاں پر دلہ نہیں کہیں دے آنکھے پاکچا بیچاں بھکھا ہاں پر دلہ نہیں مار صاحب اگر اجازت ہوئے کہ میں صرف غزل دے چار شہر تھا ٹھیک ہوگی مسی اللہ جناب سائن کہ ساریاں روتاں اپنی جاتے پر میں لگنا بار ساریاں روتاں اپنی جاتے پر میں لگنا بار ویڑا ہتھی آج اندائے تو ہوں میں جے نار ملک اسمت اللہ سنگلہ صاحب ویڑا ہتھی آج اندائے تو ہوں میں جے نار اور بیلی ایڈیاں ویتھا گتیاں عمرو لمے را مار کاسم کاروان صاحب بیلی ایڈیاں ویتھا گتیاں عمرو لمے را کسے بھی لے کھے مل نہیں سکنا جیڈی مارا چھاڑ ملک ناؤ بہار ویٹو صاحب شہر راوی گروف جناب توارڈی نظر شہر ہے کہ زندگی دے اس موڑ دے اٹھتے میڑے جان تو پیارا نار بھی ہو کے نار نہیں لگ دا حال اوہ اللہ حال نار بھی ہو کے نار نہیں لگ دا حال اوہ اللہ حال بڑی مہربانی ملک اسمت اللہ سنگلہ صاحب کہ تیٹھو پھٹ کے زندگی گزری ہجر ہنڈایا ارکم تیٹھو پھٹ کے زندگی گزری ہجر ہنڈایا ارکم مائیتھو پوچھ کا ہیک ایک پالچ کتنے اندن سال مائیتھو پوچھ کا ہیک ایک پالچ کتنے اندن سال اور سیکنڈ لاس شیر ہے مار کاسم دی نظر کے تیرے نال ٹرانتے باؤں دیلا گڑو تیرے نال ٹندڑے ہاسے تیرے نال ٹرانتے باؤں دیلا گڑو تیرے نال ٹندڑے ہاسے مندہ کیسے دار کا منگیا نہیں باوے جیٹے ہی مندڑے ہاسے اور چنگیاں دا کام نہیں ساٹھ گتنا اسی منیاں گندڑے ہاسے اور چلوئیوں کچھ سوچ کے لئی وطیاں ہکے رابدے بندڑے ہاسے چلوئیوں کچھ سوچ کے لئی وطیاں ہکے رابدے بندڑے ہاسے مار صاحب آخری شیر اور چلوئیوں کچھ سوچ کے لئی وطیاں یاد کراؤ نہیں بھائی کاظم صاحب 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 کے نیت اکھینو آنا وست وست کے رت سامن یاد کراؤ نہیں ہاسے ارکم ناندے میدے ویچ راڑ نامن یاد کراؤ نہیں اور جدہ تلے کے ڈگنا ہک بہنو او چامن یاد کراؤ نہیں جی میں رولیاں ہائے ہوندے جامن تے موڑ جامن یاد کراؤ نہیں جی میں رولیاں ہائے ہوندے جامن تے موڑ جامن یاد کراؤ نہیں اور ٹیم نو مدے نظر رکھ دیویاں جناب آخر تے حق بولی کہ دھکا آپ اللہ بیلیاں چا دیتا دھکا آپ اللہ بیلیاں چا دیتا تے اللہ میری بان واسلام بھٹا صاحب کیا ہی بات ہے بھٹا صاحب آس تاڑی گیا